بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوونٹس چیپٹر نمبر ٹو آئی ایس سٹی سیکس اللہ کے فضل سے الحمدللہ پچیس پرسنڈ آپ کا سلیبز جو ہے اللہ کے فضل سے قبر ہو گیا ہے الحمدللہ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں آئی ایس سٹی سیکس ابھی بھی یہ بات پی پی سے ریلیٹڈ ہوگی ہم ہم اگلا چیپٹر بھی پی پی سے ریلیٹڈ ہوگا بات کو والیوم ون میں آئی ایس سٹی سیکس پہ لے کے جا رہا ہوں ایمپیرمنٹ آف ایس سٹس کہنا تو انہیں یہ چاہیے ایمپیرمنٹ آف نون کرنٹ ایس سٹس لیکن یہ کہتے یہی ہیں کہ ایمپیرمنٹ آف ایس سٹس تو آپ لکھ لیں ایمپیرمنٹ صرف نون کرنٹ ایس سٹس کی ہوتی ہے ایمپیرمنٹ صرف بولیں نون کرنٹ ایس سٹس کی ہوتی ہے ایمپیرمنٹ صرف نون کرنٹ ایس سٹس کی ہوگی ایمپیرمنٹ صرف کس کی ہوگی نون کرنٹ ایسٹ کی ایمپیرمنٹ ہے کیا اچانک نون کرنٹ ایسٹ کی ویلیو میں کمی کا نام ایمپیرمنٹ ہے کیونکہ ڈیپریسیشن بھی نون کرنٹ ایسٹ کی ویلیو میں کمی کا نام ہے لیکن وہ نارمل سرکمسٹانسز میں ہیں اس کی ڈیپریشیبل ایماؤنٹ کو سسٹیمیٹک ویسس پر یوسفل لائف پر ڈیپریشیڈ کرنا یا ڈیکریز کرنا اس کو ڈیپریسیشن کہتے ہیں تو ایمپیرمنٹ کیا ہے نون کرنٹ ایسٹ کی ویلیو میں اچانک کمی کا نام ہے نون کرنٹ ایسٹ کی ویلیو میں اچانک کمی کے نام کو کیا کہتے ہیں ایمپیرمنٹ اوفیسٹ اچانک کمی گوڈ نیوز ہوگی بیڈ نیوز ہوگی سر کمی ہے تو بیڈ نیوز ہوگی نا گوڈ نیوز کہاں سے ہو جائے گی ایسی کم کرتے ہیں باقی یہ بک لکھتی ہے سٹینڈر لکھتا ہے پرمنٹ لاس ان ویلیو لیکن یا دکھے گا انہونی بھی ہو جایا کرتی ہیں کیا ہو جایا کرتی ہیں انہونی بھی ہو جایا کرتی ہیں یعنی لاس ہو گیا کئی سال تک ویلیو کمی رہی بعد میں کچھ ایسا ڈراسٹک یا ڈرامیٹک ریوائیول آیا کہ ویلیو نیچے سے اوپر چلی گئی لیکن ڈیٹ اس ایکسپشنل ہے اور ایکسپشنل کو سب سے لاسٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے ایمپیئرمنٹ لاس ہے کیا ہمیشہ ایمپیئرمنٹ لاس ہوگا جب ایسیڈ کی ریکاوریبل اماؤنڈ گر جائے اس کی ویو ڈی بی سے ویو ڈی بی کیا ہوتا ہے نون کرنٹ ایسیڈ کی ہمارے حساب سے ورث بکس میں ورث کو ویو ڈی بی کہتی ہے تو ریکاوریبل اماؤنڈ مارکیڈ میں ورث کو ریکاوریبل اماؤنڈ کہتے ہیں اب بتاؤ تمہاری مانو مارکیڈ کی مانو سن مارکیڈ کی مانے یہ وائز اپنی امہ کی بکس میں نئے قائد اعظم ہے بل گیٹس ہیں ہیرے ہیں اور کیا کہتی ہے تیرے لئے میں ہور لے کر آوں گی امہ یہی کہتی ہے نا میرے چندہ ایک دفعہ سی اے کر لے تیرے لئے کیا لاؤں گی ہور لے کر آوں گی پھر ہور کی بغل میں لنگور لٹکاؤں گی لیکن میرے بچے انشاءاللہ ہیرو نہیں ہیرو سے بھی سپر ہیرو ہیں بس ایک دفعہ ماں باپ کے لئے سی اے کر جو بس ماں باپ کے لئے سی اے کر جو تم ہیرو کیا دنیا کے قیمتی ترین انسان ہو جاؤ گے ٹھیک ہے چلو اور یہ جو شہزادیاں سمجھتی ہیں نا اپنے آپ کا ہم شہزادیاں ہیں ٹھیک ہے یہ جنرکی ہوروں کی نظر وٹو ہیں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا جو عورت چار کام کرے گی وہ جنت کی ہور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جنت میں نماز پڑھے روزہ رکھے ہجاب کرے اور اپنے شہر کی فرما بردار ہو یہ جنت کی ہوروں سے بھی زیادہ حسن کیری کرے گی تو بڑا آسان ہے ہوروں سے زیادہ خوبصورت ہونا اللہ کے عمال کو فالو کرنا اللہ ہمیں انشاءاللہ عمل کی توفیق دے اب ریکووریبل اماؤنٹ کیا ہے نون کرنٹ ایسٹ کی مارکڈ میں ورث اور ڈبلیو ڈی بی کیا ہے نون کرنٹ ایسٹ کی بزنس میں ورث کس کی ورث کو پریفر کریں مارکڈ کی ورث کو اگر مارکڈ میں ورث تمہاری ڈبلیو ڈی بی سے نیچے چلی گئی تو کیا ہوگا ایمپیرمنٹ لاس کیسے آئے گا ریکووریبل ماؤنٹ مائنس ڈبلیو ڈی بی ڈبلیو ڈی بی ہماری دوست ہے ہم پچھلی پچھس تیس کلاسی سے کیا کر رہے ہیں ڈبلیو ڈی بی کیلکولیٹ کر رہے ہیں کبھی کاس موڈر پہ کرتے ہیں کبھی تو آج میں آپ کو کیا دوننا سکھاؤں گا ریکووریبل اماؤن ریکووریبل اماؤن کونسی کونسی اچانک کمی کے بعد جو ویلیو ہیں یہ پینسی نہ کریں کوئی ایسا حادثہ پیش آئے گا جس سے نون کرنٹ ایسٹ کیا ہو جائے گا ڈی ویلیو ہو جائے گا پھر اسے اٹھائیں گے اور اس کی کیا ڈیٹرمنٹ کریں گے ریکووریبل اماؤن تو ریکووریبل اماؤن رات چلتے کیلکولیٹ کیا کروں گا یا کسی سپیسیفک ڈیٹ پہ اس سپیسیفک ڈیٹ کو کہتے ہیں میجرمنٹ ڈیٹ یا میئرمنٹ ڈیٹ یعنی جس دن ریکووریبل اماؤن کیلکولیٹ ہو رہی ہوگی ابھی نہ لکھیں ابھی نہ لکھیں سب سلائٹس میں دوں گا انشاءاللہ ریکووریبل اماؤن کیا ہے اکیلی نہیں ہے دو فگرز کے ایک کمپیریزن سے آئے گی پہلی فگر فیر ویلیو لیس وڈیو مین بائی فیر ویلیو یہ دیوار والی بچی جاگ رہی ہے تھوڑا سا اپنے سہارے پہ ہو جائیں نراز نہ ہونا دیوارے بڑی ظالم ہوتی ہیں بعض ابہ کہیں پہ بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اپنا سہارہ لینا ہے انشاءاللہ ہم نے اور آج کی بچی نے تو قائد اعظم کی بہن بننا ہے کون فاطمہ جینا اور فاطمہ جینا سہارہ نہیں لیا کرتی سہارہ دیا کرتی ٹھیک ہے خود بچاری کمزور سی تھی لیکن پھر پھر سہارہ دیتی تھی تو بچیوں تم نے تیز ہواوں میں پریشان نہیں ہونا اب بائی ذرا موٹے پہن لیا کرو بس تمہارا اتنا کام ہے بائی اس کو میں سنبھال لوں گا بٹے باندھ کے آو جی فیئر ویلیو لیز فیئر ویلیو کیا ہے مارکیٹ ویلیو کاؤس ٹو سیل بکنے میں کیا لے گا اوکی ہو گیا کہا ہے وہ حمزہ پھول نگر جانے کے لیے رستے میں لہور میں پولیشن بہت ہے سموک شروع ہو چکی ہے اوپر سے وہ صاحب بھی آگئے پہلے ایک صاحب نے زمان بار بلوک کیا ہوا تھا اب دوسرے صاحب نے رائیون روڈ بلوک کر دیا دو دن سے آپ دیکھیں لہور میں عجیب پریشان کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو اب اس نے کہا کہ پھول نگر والے انتظار کر رہے ہیں روڈ تو بلوک ہے تو میں کیوں نہ تیارہ خرید دیلوں اس نے تیارہ خریدا اب اسے لینڈ کرنے کا مسئلہ تھا تو اس نے ہیلی پیٹ کے طور پر رائیس کی چھت استعمال کی وہ جو ہم نے فائبر کی بنائی بھی ہے اس پہ اس کا کیا ہے تیارہ کھڑا ہوا ہے تیارہ اس نے لیا سامنے سے نواشریم میاں کا تیارہ آ رہا تھا اس کا تیارہ اور اس کا تیارہ اپس میں ٹکرایا اس کے تیارے کا ایک پر نیچے گر گیا اب ایک پر والا تیارہ ٹھیک ہے اب ایک پر والا تیارہ بڑی مشکل سے پھول نگر پہنچا پھول نگر کی پھول نگری کی پھول نے پوچھا اے میرے پھول لاہور والے یہ کیسے تیارے پہ تم آئے ہو تو اس نے کیا کہا ملکہ آلیہ آج کل نواشریم آیا وہ ہے اس کی وجہ سے تیرے تیارے کا ایک پر کیا ہو گیا پھر اس نے صحیح کیا نہیں میرا تیارہ پورا ہے میرے تیارے کے تیارے کا میرے تیارے کے تیارے کا ایک پر ہو گیا نو پرابلم وہ تھی کہا اس نے کہا آلی جان اس کی ریکاوریبل اماؤنڈ لگوالی جائے یہ دونوں گئے پارک سے نکلے اور کہاں پہنچے کباریے کی دکان پہ کباریے کی دکان پہ کباریا نہیں تھا کباری کی بیوی تھی کبارن اب اس نے کہا اس کی کبارن میری کبارن تم آپس میں بات کرو اس کی کبارن نے اس کی کبارن کو کیا کہا اس تیارے کی ریکاوریبل اماؤنڈ کیا ہے اس نے کہا چار سو روپے دوں گی کتنے دوں گی چار سو یہ تصویر لے کے کہتے ہیں تیارے کی ٹھیک ہے اس نے کہا تیارہ ہے کہا تو اس نے کہا کہا خالہ کی چھت کے اوپر لینڈ کیا ہے اس نے کہا کہا چار سو دوں گی اگر تم میری کبارڈ والی دکان پہ لاؤ گے اس نے کہا وہ میں کیسے لاؤں اس نے کہا نو پروپنا گدہ کھڑی کھڑی بھی ہے بائی پاس پہ اس پہ تیارہ رکھوا ہو پچاس رپے اسے دو لے آؤ اب بتاؤ نیٹ تمہیں کتنا آئے گا اب بتاؤ فیئر ویلیو چار سو پچاس فیئر ویلیو ساڑھے تین سو اوکی ہو گیا اب اس کی کبارڈن کیا کہے گی آلی جہاں اس تیارے کی ویلیو ان یوز ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اس نے کہا یہ کیا دیکھو آلی جہاں بچیوں کو ہوسٹل سے رائز آنے میں مسئلہ ہوتا ہے تم اس تیارے کو سواریوں کے طور پر استعمال کر لو بچیوں کے ہوسٹل کے باہر کھڑے ہو جو بچیاں بیٹھیں اسے پائیے پہ چلاتے ہوئے کہاں لے آؤ رائز کی پارکنگ میں لے آؤ بچیوں کو اتارو ان سے دس روپے لو واپس دوبارہ راؤن لگا لو اور پورے دن کیا کرتے رہو میری آنیاں دے میری آنیاں اس نے کہا ملکہ علیہ کام تو بہت اچھا ہے تیرا ابباہ ویسے بھی رشتے کو ہانی کر رہا ہے میں کماؤں بچہ بن جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کاغذات جلدی تیار ہو جائے اب اس کی گھر والی نے کہا کتنے دن چل جائے گا یہ تیارہ اس نے کہا یہ بچیاں تین سال کے لیے ہیں لاہور میں پھر تو انہوں نے کالی فائی کر جائے گا پھر انہوں نے کسی اور تیارے کی طرف چلے جانا ہے ٹھیک ہے فیلال یہ میرے تیارے میں بیٹھیں گی کتنے سال تین سال اب بتاؤ اس تیارے سے کتنا فائدہ لیا جا سکتا ہے تو اس کی use value تین سال ٹھیک ہے بچوں کی سائٹ سے بیٹھو گی تیارے میں جس سائٹ پہ پڑھو کیونکہ دوسری طرف کیا نہیں ہوگا پڑھنی ہوگا ونگ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بھائی اب مجھے بتائیں تیارہ پٹرول سے چلے گا پانی سے پٹرول سے چلے گا پانی مہنگا ہے ٹھیک ہے بھائی اب بچیوں سے کرایا لے گا وہ اس کا ریمنی ہو اور جو تیارے میں پٹرول ڈالے گا وہ اس کا expense اور حریرہ اس کا ہوگا چھوٹو جو واضح لگائے گا بچیوں کو آجاؤ 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 دس روپہ دس روپہ دس روپہ اس کو مہینے کے بعد سیلری دے گا ہیلی پیڈ کے لیے رائس کی چھت استعمال ہو رہی ہے مہینے کا رائس کو بھی رینٹ دے گا یہ خرچے آنے والے ٹکٹ کے پیسوں میں سے مائنس ہوں گے اب مجھے بتائیں دھیان سے recoverable amount آج calculate کر رہا ہوں آج کر رہا ہوں fair value آج کی cost to sell آج کی لیکن فائدے future کے اب qm میں جاؤ future value کو آج کی value میں لکھنے کا نام present value calculation تو future کے تمام benefits کی کیا calculate کر لوں گا present value calculate کر لوں گا جب present value of future benefits آجائے گی اسے compare کروں گا present value of future benefits کو کیا کہوں گا value and use کیسے calculate کریں گے ہم سکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کو کس سے compare کریں گے یہ ایک time ہے یا دو time ہے یہ ایک time ہے لمبی time ہے ہم کیا کہیں گے پورا بولو دوبارہ بولو یہ بھی آج کی terms میں یہ بھی آج کی terms میں دونوں میں سے جو اسے کیا کہیں گے اگر وہ و ڈی وی سے کام ہو گئی تو کیا ہو گیا اور اگر زیادہ ہو گئی پھر کچھ نہیں ہوا پھر کچھ نہیں ہوا impairment gain کوئی concept نہیں ہے کیوں prudence کیا کہتا ہے ascers کو گرا دو اٹھاؤ مت تو maximum کہاں جا سکتا ہے یا و ڈی وی پہ یا revalued amount پر تو پھر impairment gain کا کوئی concept نہیں یا لکھ لاؤ no concept of impairment gain no concept of impairment gain یا تو loss ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا یا تو پانی پی لے بیٹا یا موبائل بند کر لے یہ موبائل سے جو پانی کی واضح آتی نا انسان بن جو وہ بھی پانی دیکھنے گئے تھے سمدر کے نیچے ٹھیک ہے اس لئے پلیز ایسی حرکتیں نہ کیا کریں پاتا ہے نہیں سر کو کیا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم امیر بچے ہیں چلو پیتے مانگ کے ہو یہ کہا ہے fair value is the price dead would be to sell and add the measurement date آپ بتاؤ کیا ہوگی جیز دن اس کا تیارہ نواز شریف کے تیارے سے ٹکرائے گا اور اس کی تیارے کا ایک پر ٹوڑ جائے گا اس دن شام میں یہ اور اس کی گھر والی کبارن کی دکان پہ جائیں گے اس date کو کہتے ہیں measurement date عام طور پہ یہ year end ہوتا ہے عام طور پہ لیکن اگر بڑا حادثہ ہو گیا تو سال کے دوران بھی ہو سکتا ہے حادثے کی کئی reasons ہو سکتی ہیں ایک reason یہ ہو سکتی ہے سامنے والے کا تیارے کا جو پائلٹ تھا وہ سوچوں میں گھوم تھا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنی ملکہ آلیہ کی سوچ میں تھے ملکہ آلیہ کی سوچ کی وجہ سے حادثہ ہوا تو internal reason سامنے والے پائلٹ نے موبائل پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا تو external reason تو پھر مجھے بتاؤ value میں decrease کتنی reason سے آ سکتی ہے یا internal یا یہ بعد میں سکھوں گا internal example external example ذہن میں رکھو کہ reason کوئی بھی ہو سکتی ہے value in use کیا ہوگی سار انساری اگر اس نے اپنے ملکہ آلیہ کا مشورہ مان لیا اور بچیوں کی pick and drop کے لیے اپنا ایک پر والا تیارہ استعمال کیا تو اس تیارے کے use سے کیا ملیں گے پائدے ملیں گے ان فائدوں کی ساتھ ہو جائیں last drop میں بچیاں بچیاں لیکن میڈم آپ یہ عادت نہ بنائیں کہ آپ last میں آئیں گی اور میں آپ کو protocol دوں گا میرے لئے سارے بچے ایک لیول پر carry کرتے ہیں please آئندہ دھیان رکھئے گا یہ والی بچیاں ساتھ ہوں بچیاں ٹائم پہ ہی کلاس میں آتی بھی اچھی لگتی ہیں کل کو یہ ساری بچیاں بھی کھڑی رہیں گی fries خاتی رہیں گی ٹھیک ہے ان ساری نے کیا کہنا تو رول کو follow کریں کبھی خواہ لیٹ ہو جائے تو میں بولتا نہیں ہو لیکن آپ دونوں habitual ہوتی جاری ہیں لیٹ آنے میں آئندہ دھیان رکھے گا دیکھو نا سارا ریکچر خراب ہو جاتا ہے ہاں اس کی ملکہ آلیہ کے مشورے پہ اگر یہ بچیوں کو pick and drop دے گا تو بچیوں سے کیا لے گا دس روپا ایک چکر کا تو دو چکر کے بیس روپا شام میں ایکسرا کلاس ہوئی تو چالیس روپا ٹھیک ہے اب بتاؤ دل میں تیارے میں کیا ڈالے گا پیٹرال ڈالے گا یا ڈیزل ڈالے گا مٹی کا تیل ڈالے گا کچھ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے چھپڑ کا پانی ڈالے منرول وارٹر نہیں ڈالنا کیونکہ وہ آلیڈی بہت مہنگا ہے اور یہ بچیاں بتاؤ کیا کرتی ہیں نیسلے کی بوٹل لیتی ہیں رائس کا پانی لیتی ہیں اور بھار یوں ہاتھ میں پکڑتی ہیں کہ اگلوں کو پتہ جلے کہ ہم نیسلے والی بچی ہیں چھپڑ والی بچی ہیں تو میں اپنے آپ کو لوگوں کا امپریس کیے جاری ہو تو کوئی بچا یا بچی دھوکہ نہ کھائے کہ یا یہ نیسلے والی بچی ہے یہ اپنے جیسی بچی ہے پانی رائس کا ہے ٹھیک ہے اور بوٹل نیسلے کی ہے چلا بھائی آگے آجا بھائی ویلیو ان یوز اس اپریزنٹ ویلیو اپ فیوچر کیش پلوز فروم یوزنگ اینکلوڈنگ ایس ایونچل ڈسپوزل ویلیو ڈسپوزل ویلیو رہ رہا صحیح کروائیں ڈسپوزل ویلیو سنو بھائی تین سال تک تیارہ بچیوں کو پیک اینڈ ڈراؤپ دیتا رہا ہے ایک دن تیارے نے جھٹکے ماننے شروع کی ہے آدھی بچیاں یہاں گینی آدھی یہاں گینی کچھ اوپر تیارے کی چھٹ سے ٹکرائیں اس کا مطلب ہے اب اس تیارے میں جان نہیں ہے یہ تیسرے سال کے اینڈ میں کیا ہوگا کبارن کے پاس ہی جائے گا اب کبارن اس کے کچھ روپے ہی دے گی کیوں؟ کیونکہ جتنا اس کے اندر دم خم تھا وہ تو تین سال تم نے استعمال کر لیا اس کو کہتے ہیں ڈسپوزل ویلیو ریزڈوال ویلیو سالویج ویلیو اس کو انفلو شو کروں گے انفلو کیونکہ یہ آنا ہے اور جو ٹکٹ سے پیسے آنے ہے وہ بھی انفلو جو پیٹرول میں جانے ہے آنے جانے میں بچیوں کو ریفریشمنٹ بھی ہم دیا کریں گے دس روپہ میں کیا ہوگا؟ پھر ان کی پریزنٹ ویلیو آئے گی اس پریزنٹ ویلیو کو کیا کہیں گے؟ اسے کسی کریں گے؟ دونوں میں سے جو زیادہ ہوگی اسے کس سے کمپیئر کریں گے؟ اگر یہ کم ہوئی یہ زیادہ ہوئی امپیئرمنٹ لاز اور اگر یہ کم ہوئی یہ زیادہ ہوئی تو امپیئرمنٹ لاز یہ زیادہ ہوئی یہ کم تو اگنور کچھ بھی نہیں شابش میں اکیلا تو نہیں ہوں؟ پیئر ویلیو is نورملی مارکیڈ ویلیو اگر ایکٹیو مارکیڈ اگزیس تو کبھی ایسٹر کی ایکٹیو مارکیڈ ہوگی کبھی؟ نہیں اگر ہوگی تو اوپن مارکیڈ سے جا کے لیانا نہیں ہوگی تو اپنے جیسے کسی جہاز سے پوچھنے ہم بتا میری کیا ویلیو ہے؟ اس لئے اکثر ایک دوسرے کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہو ایک کیا کہتا ہے؟ تو قائد اعظم دوسرہ کہتا ہے میں اعلامہ اکبار ایک یا کہتا ہے اگر تو نیلسن منڈیلا دوسرہ کہتا ہے تو زرداری ٹھیک ہے بھائی چلو آگی جاو ویلیو ان یو اس کے ایسے لاؤ گے it is the present value of the from use of the discounted adult discounted آپ کو پتا ہے اور discount factor کیا ہوتا ہے 1 плюс R raised to the par minus n QM میں سیکھا بھائی میں بھی سیکھاؤں گا اسے چھوڑ دو آجو چلی ملی کمپنی کے پاس کیا ہے ایک ایسڈ ہے کیا پروڈیوز کرتا ہے یہی معنی دیتی اتنا سا دیتی ہے جس سے پتہ بھی نہیں جالتا کہ ڈبل اوٹی پہ کوئی چیز آئی ہے کیونکہ اگر وہ بوٹل ہمارے حوالے کر دے تو پھر اس کا مطلب ہے مہینے میں باقی سب کیا کریں گے فاقہ کریں گے کیونکہ سپریٹ چمت سے کھانے کا بھی اپنا نشہ ہے لیکن اگر امہ گھر پہ نا ہوں ہم عزیوم کریں گے امہ گھر پہ ہے اور امہ کی کمپنی کا نام چلی ملی چلو پڑھو جلدی سے ایک منٹ لکھاؤ نا ہوں ہمیں گھر پہ جی بیٹا ایسٹ کب خرید آدھا یہ ایسٹ کہاں استعمال ہو رہا ہے چکن سپریڈ بنانے میں ایسٹ نون کرنٹ ایسٹ کے کتنے یوز ہوتے ہیں پانچ اس میں سے پہلا یوز پروڈیکشن دوسرا سرویس تیسرا سپلائی چوتھا رینٹل اور پانچوار ایسٹ کی ویلیو نیچے جا سکتی ہے ایک اتیس بارہ کمپنی نے کیا اسٹی میٹ کی کاؤسٹو سیل کتنی ہے فیر ویلیو لیس کاؤسٹو سیل کتنی بنی سات سو اُس دن آپ نے جب ویلیو ان یوز ڈیٹرمنٹ کی وہ کتنی بنی اب دونوں کو کمپیئر کروں گا دونوں میں سے جو ہائر ہوگا وہ ریکاوریبل ماؤنڈ کتنی بنی اسے کس سے کمپیئر کروں گا اگر ریکاوریبل ماؤنڈ گیر گئی اگر نہ گری دو ازار لوں گا کب سولہ کی ڈیپریسیشن سترہ کی اٹھارہ کی تین سال کی ڈیپریسیشن ویلیو ڈی بی آجے گی اُس ویلیو ڈی بی کو کس سے کمپیئر کروں گا اگر ریکاوریبل ماؤنڈ کام ہوئی ویلیو ڈی بی زیادہ ہوئی تو لاؤنس اور اگر یہ ریورس ہوا تو کچھ نہیں کیا مانگ رہا ہے ڈی بی کب کی پھر کیا مانگ رہا ہے کب کی پھر کیا مانگ رہا ہے ایف اینی اور پھر کیا مانگ رہا ہے اکاؤنٹنگ اینٹی اس اکتنس بارہ اٹھارہ کو کہیں گے میجرمنٹ ڈیٹ یا میجرمنٹ ڈیٹ جیسے مرضی پرونانس کر لیں مین کس دن بیٹھ کر ایمپیئرمنٹ لاؤس کیلکولیٹ ہو رہا ہے کتنی دیل لوگ ہیں دو منٹ لے لو لے لو چلو دو منٹ جی اچھا بچو جلدی سے کر لیں جلدی سے کر لیں موسیقی 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 ابھی میں نے انٹری نہیں بتائی ہے ابھی صرف آپ جتنی کلکولیشن کر سکتے ہیں یہ بتائیں امپیرمنٹ لاؤس ہے یا نہیں ابھی کچھ نہیں بولنا ریکارڈنگ چردی ہوتی ہے سرونٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں جب میں ریکارڈنگ بند کروں گا آپ سوال پوچھتے جائے گا ہم اس کو دیکھنے وہ ٹائم وہی رہے گا کیونکہ ہم نے اٹر سنگل ٹائم اسیسمنٹ کنڈک کرنی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آسکتا باقی بات آپ کا اگر کہیں کلیش ہے تو پھر آپ نے اس کالیش سے اڈجس کرنا اگر آپ کہیں اور کلاس لے رہی ہیں یہاں ہی لے رہی ہیں تو پھر پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اگزام کنڈیشن میں لے کے جانے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اگزام انوائرمنٹ دی جائے بلکل آئی کیاپ کی طرح ہوگا وہ پروپر ایس او پیس کے ساتھ ہوگی اسیسمنٹ انشاءاللہ اللہ نے حمد دی تو ایس او پیس آپ کے گروپ میں بھی ڈالے ہیں اور ہاتھ دن جس سبجیکٹ کی اسیسمنٹ ہوگی کوالیٹی ایشورنس والے آکے آپ کو ایس او پیس بتائیں گے انشاءاللہ جی بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی ہو یہ رائے کہ ہمیں ڈبلیو ڈی وی چاہیے کب کی اکتیس بارہ اٹھارہ کی ڈبلیو ڈی وی برابر ہوتی ہے کاؤسٹ مائنس اکومولیٹڈ ڈیابریسیشن اور کاؤسٹ ہے ہماری دوہزار اب ذرا بڑے ہو جائیں سٹریٹ لائن ہے اکومولیٹڈ ڈیابریسیشن کا فارمولا بتائیں کاؤسٹ کتنی ہے ریزڈال ویلیو ریزڈال ویلیو سر انساری زیرو ہے ریٹ ہے لائف ہے ریٹ ہے تو کیا کروں گا ٹین پرسنٹ کتنے سال گزر گئے جی سولہ سترہ تھارہ تین اب سائٹ پہ لیکھیں پہلے ڈیابریسیشن پھر ایمپیئرمنٹ یہ بھی تو جین میں آ سکتا ہے نا کہ ساری ایمپیئرمنٹ ڈیابریسیشن سے پہلے بھی تو ہو سکتی تھی لیکھیں If question is silent First depreciation Then impairment If question is silent Bole First depreciation Then impairment 2000 Minus 600 Kitna 1400 1400 Isi 31, 12, 18 Ko Recoverable amount Batayenge Recoverable amount Recoverable amount Kaisi ayegi Higher of Fair value Less cost to sell And Value in Use Fair value Batay Bibi Jaga te rehena Mere pe ne rehena 800 Cost to sell Kitna ya Seven Hundred Value in use Nine Higher kya hai 950 950 Rupi 950 Okay Hoga Abhi 32, 12, 18 Ko Aap Aap Nne Formate Drop Kya 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 Todo Kya 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 3 Kya 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 loss debit اور accumulated impairment loss credit کتنے سے چار سو پچاس سے آگے چل کے depreciation کی جگہ کی طرح ہو سکتا ہے یہاں میں کیا لگ دوں non current asset یاد کریں depreciation کی بھی دو entries ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھائی تو یہ entry بھی پاس کر سکتے ہیں impairment loss debit non current asset credit یا impairment loss debit accumulated تو پھر accumulated impairment loss کیا ہوا contra asset account کیا ہوا contra asset account just like بولے accumulated debit contra asset account okay ہو گیا تو impairment loss کہاں جائے گا profit and loss میں less from gp تو کیسے سکتا ہوں depreciation کا چھوٹا بھائی ہے بس فرق یہ کہ depreciation routine item ہے اور impairment loss on routine item ہے depreciation ہر سال ہوگی impairment کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی depreciation regular decrease کا نام ہے لیکن impairment اچانک decrease کا نام ہے depreciation کبھی reverse نہیں ہوگی اس چپٹر کے آخری دن میں impairment loss کی reversal بھی سکھاؤں گا ابھی تک اتنا یاد کپی کریں سمجھ تو گئے ہوگی انسائی ساب اگلی اگزامپل میں آپ کیا کریں گے ہم سے value in use calculate کروائیں گے کیونکہ ابھی value in use آپ نے ready made drug دیا ہے داکہ ہمیں پہلے concept سمجھ میں آ جائے دیان سے کریں اگر impairment loss نہ ہوتا تو کیا کرتے کوئی entry pass نہ کرتے not applicable لکھ دیتے c a پورا کرنا ہے تو میرے طریقے سے چلو درمیان میں چھوڑ کے جانا ہے تو اپنے طریقے سے چلو فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کے طریقے سے c a پورا نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھئے گا c a بھائی مارو اور مرجو والی ترتیب پہ چلتا ہے c a ایک normal routine کا نام نہیں ہے ہزاروں میں ایک جب بھی بنیں گے جب uniqueness شو کریں گے اور یونیک بچے جو ہوتے ہیں وہ پڑھائی پہ focus کر کے چلتے اور زندگی میں اٹھارہ سے تئیس سال ہی ہوتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے اس کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھ ہی نہیں سکتے وہ سے آنے کہتے ہیں نا تیس تک پڑھا نہیں تو پڑھ نہیں سکتا چالیس تک کمایا نہیں تو کما نہیں سکتا پچاس تک جوڑا نہیں تو جوڑ نہیں سکتا ساٹھ تک اکل نہیں آئی تو اسے کبھی اکل نہیں آئے گی خاندان میں ہے نا کچھ لوگ above 60 ہو چکے ہیں ابھی بھی خاندان میں لڑائی کے جھگڑے کی سب سے بڑی reason بنتے ہیں ابھی تک ان کے اندر decency نہیں آئی ہے ابھی تک سمجھ بوجھ نہیں ہے جوڑنے کے بجائے توڑ کی باتیں کرتے ہیں یہ بندے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گئے ہر خاندان میں ہیں ساٹھ کو باسٹھ کو پینسٹھ کو پہنچ گئے ہیں اور ابھی بھی لڑائی جھگڑے میں ماشاءاللہ politics میں سب سے آگے ہیں تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کریں کئی ملیں سلام کریں تاکہ قطع تعلقی میں آپ نہ ہے مقی آپ انہیں صحیح کرنا جائیں گے تو خود ہی بھی مار ہو جائیں گے بی پی کی گولیاں لگوالیں گے اپنے آپ کو انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا اور پڑے لکھے لوگ نا کنی کھا لیتے ہیں سائٹ پہ نکل جاتے ہیں کنارہ کشی کر لیتے ہیں آپ ویسے بھی اپنی فیملی میں مسفٹ ہو جاؤ گے جب سی اے کر لوگے یہ کل میں ایک بچے کے والی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فیملی فرینڈز ہیں ان کا بچہ یہاں سی اے کر رہا ہے میں انہیں سمجھا رہا تھا میں نے کہا یہ سی اے کر بس کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس کا اس کے بعد آپ اپنی فیملی میں مسفٹ ہوں گے پھر اپنے سٹریٹرز کی آپ کو ہمیشہ قیمت دینی پڑے گی آپ دیکھ لیں ہم سب میڈیوکر ہیں اب ہم میں سے جو سی اے کر جائے گا وہ میڈیوکر نہیں رہے گا وہ لاکھوں کمارا ہو رہا کروڑوں وہ جو رہے گا اب اس کی بی بھی بھی لازمی بات ہے کوئی سمجھدار ڈالی ڈیسنٹ سوبر عورت ہوگی پھر یہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا اس کے بچے اور باقیوں کے بچے پھر جسمیچ کر جائیں گے پیچنگ نہیں ہوگی اس تیابی سے ذہن بنا لیں جب ہم نے سی اے کرنا ہے تو ہم نے فیملی کے لیے کیا ہو جانا ہے مس فٹ ہو جانا ہے پھر لوگوں کے اندر حسد ہوگا پھر آپ ذرا سا انگلیش کا ورڈ بولیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اپنی بڑھائی جاننے میں لگا بچیاں جانتی ہیں خاندان میں کامن باتیں ہیں وہ کل میں جن بھابی کے پاس بیٹا ہوتا اپنے دوست کی میسیس کے پاس وہ کنیٹ سے ماسٹر کیا ہوا تھا وہ میرے دوست پڑھا لکھا نہیں تھا ان کی فیملی میں آگئی وہ کہے سیلڈ تو پورا خاندان اس کے پیچھے پڑھ جائے سلات کیوں نہیں کہتی ہے سیلڈ کیوں کہتی ہے کل یقین کریں وہ بچاری رو پڑی میرے سامنے عمرہ کر کے آئے تھے ہم مبارک بات کے لیے ان کے پاس جائیں رو پڑی وہ کہ نبید بھائی میں نے جیسے بائیس سال گزارے نا میں جانتی ہوں میں پڑی لکھی تھی اور میں پھر بچوں کو پڑھاتی تھی تو ایک نئی ٹینشن ہوتی تھی اب ماشاءاللہ اس کی ایک بیٹی کنیڈ میں ہے ایک بیٹی ان سی اے میں ہے باپ نہیں پڑھا لکھا ہے آٹھ بھی پاس ہے بیٹا سی اے کے فائنل سٹیج پہ ہے اب یہ زندگی کیسے چلے گی یہ ماں کیسے اپنے بچوں کو گئے گی باقیوں کے ساتھ گزارہ کر لو تو ابھی اس سے سوچ لو کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اسی معاشرے میں جہاں رہ رہے تھے اسی میں اڈجرز کرنا ہے یا تم نے زندگی کی روخ بدلنا ہے ٹھیک ہے چلو اللہ خیر کرے تو اللہ آ تو جائے انساری ابھی آئی ہے نہیں تو اس کی پلیننگ پہلے سے کروائے جا رہا ہے پہلے اس کو آنے کی پلیننگ بتا کہ وہ آئے گی کیسے ماہی آنا بھی اس کا بڑا مشکل ہوگا یہ بھی یاد اکھنا چلو ٹینشن نہیں لینے کیا کیلکولیٹ کروا رہا ہو دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی حمزہ کا جہاز گھانٹ کرایا کیا ہوا کیا نہیں ہوا حمزہ صاحب یہ نو ہائیبریڈ میں سے کلپ نکال نکال کے ادھر بیج رہے ہو دیکھو کتنے پاپولر ہو گئے ہم آئیے گامنا کرنا آپ کی میر مانی خالو لڑکے بندے لے کر آگئے انساری درہ ہوئے ہیرو کی اگزامپل لے کر آیا ہوں ہیرو کے پاس کیا ہے ایک ایسرڈ ہے ہیرو نے کب خرید آدھا ہیرو سوچ رہا ہے ہم میں بڑا ہیرو ہو گیا ہوں بڑے پردے پر جا رہا ہوں ہالی ووڈ پر جا رہا ہوں ہالی ووڈ ہے نا گورو کی جو فلم انڈسٹری ہے ہالی ووڈ میں جا رہا ہوں وہ ریمبو ہے ہاں ریمبو کے ساتھ کام کرنے اور کون ہیرو ہے وہاں کا مین ہاں یہ تمہارے چچا ہے نا راک چالو ہیرو ایک ایک بیس کو کیا کہہ رہا ہے یار انساری میں ایویلیویٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنا جہاز بیچ دوں یا اپنے جہاز کو فیوچر میں استعمال کروں میں نے کہا ہیرو جو تیرا دلچائے کر لے کہتا ہے انساری یار اگر میری کمپنی ایسرڈ کو بزنس میں یوز کرے گی تو یہ کیش فلوز آ سکتے ہیں اکتیس بارہ بیس کو اکتیس بارہ اکیس کو اکتیس بارہ بائیس کو اکتیس بارہ تیس کو ہیرو کیا سمجھ رہا ہے استرڈ کتنے سال بینیفرز دے گا چار سال ہیرو کا ڈسکاؤنٹ ریڈ کیا ہے یہ جان کے لکھ کر رہا ہوں کیا پری ٹیکس اس کو ذہن میں رکھنا تو اگر کوئی پری ٹیکس ہے تو کوئی پوس ٹیکس ریٹ بھی ہوگا ہوگا اس کو اس وقت سوچیں گے ابھی ذہن میں بٹھا لو ہمیشہ ڈسکاؤنٹنگ میں کون سا ریٹ لوں گا سلائیڈ میں مل جائے گا ٹینشن نہیں لینی ریٹ کیا ہے ڈسکاؤنٹ فیکٹر یاد ہے وان پلس ریس تو دہ پار مائنس ان اس کو یوز کر کے ہر سال کے فیوچر کیش پلو کو اس سال کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے ملٹیپلائی کروں گا فیوچر ویلیو جب ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے تو پریزنڈ ویلیو میں کنورڈ ہو جاتی ہے پریزنڈ ویلیو کا مطلب ٹی زیرو ٹمز میں آ جاتی ہے پھر ساری ٹی زیرو ٹمز کی ویلیوز کو اکٹھا کروں گا تو یہ کیا بن جائے گی پریزنڈ ویلیو فیوچر بینیفٹس بولو یہ ہیں فیوچر بینیفٹس اور یہ ہے ڈسکاؤنٹ فیکٹر یہاں سے اس کو کہیں گے میئرمنٹ ڈیٹ کیا کہیں گے میئرمنٹ ڈیٹ کیو ایم میں اسے ٹی زیرو کہا کرتے تھے تو پھر اسے کیا کہوں گا اسے 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 اس کے ساتھ ون پلس پوائنڈ ون ریس ٹو دا پار مائنس ون لگاؤں گا اس کے ساتھ مائنس ٹو لگاؤں گا اس کے ساتھ مائنس اس کے ساتھ مائنس میں اکیلا تو نہیں ہوں شاہ با شاہ بھی پورا بناوں گا پریشان نہیں ہونا اکتیس بارہ تئیس کو اس دن ان کیش فلو کے ساتھ ساتھ کیا ملے گا ایسرڈ کی ڈسپوزل ویلیو ایسرڈ کی یہ ڈسپوزل ویلیو ہمیشہ ان ایڈیشن ٹو دس ہوتی ہے لیکلو ڈسپوزل ویلیو ہمیشہ ان ایڈیشن ٹو پروجیک کیش فلو ہوتی ہے کیا کہا کیا میں رکھ کے ایک لگاؤں گا اگر یہ ٹی زیرو کہے گا بیٹا میں رکھ کے ایک لگاؤں گا یہ ہے ٹی زیرو ایک ایک بیس یہ اکتیس بارہ بیس ہے تیری چاچی کا گھر بہت اسے تو صحیح کرلو پاگل کو اکتیس بارہ بیس ہے خوش رہا کر تو سمائل کرتا ہے نا بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ بی بی میں ذرا اس کی تعریف کرلوں بتا نہیں تمہیں کیا پرابلم ہے اگلے کا لیول ہے کھڑا ہوئے اپنا لیول دکھا ہاں تیار نہیں ہو کیا ہے انہاں اس کا لیول دکھاتے ہیں آپ کو اللہ کی بندی ہو مغلی آزم میں اس طرح کے ویٹا جو ہے نا پوائنٹ ہو رہے ہیں آج کل آپ نے دھیان نکھنا لیول ہے بچے کا میں بتا رہا ہوں بھائی لکھیں کیا ڈسپوزل ویلیو پروجیکٹ کیش فلو سے ان ایڈیشن ہوتی ہے لیکھ لیں ڈسپوزل ویلیو ہمیشہ پروجیکٹ کیش فلو سے ان ایڈیشن ہوتی ہے میں سکھا رہا ہوں نا ذرا سبر تو کر بیٹا یعنی پروجیکٹ کیش فلوز علیدہ ہوتے ہیں اور ڈسپوزل ویلیو بولو علیدہ ہوتی ہے ابھی سکھاؤں گا بیٹا تھوڑا سا ویٹ کیا کریں پروجیکٹ کیش فلو سے علیدہ ہوتے ہیں اور ڈسپوزل ویلیو علیدہ ہوتی ہے اب پوچھنا کسی نے نہیں پانچ منٹ ویٹ کرنا ٹھیک ہے مانگ کیا رہا ہے وہ ویلیو ان یوز جاؤ ان کیو ایم میں یہاں کیا لکھتے تھے ٹی زیرو یہاں وان ٹی ٹو ٹی 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 ٹھور ٹی زیرو اور خموش ٹی زیرو کا مطلب میجرمنٹ ڈیڈ میرمنٹ ڈیڈ وہ کیا ہے ایک ایک بیس جس دن زاہید بھائی بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ میں اس ایسٹر کو یوز کروں یا نہ کروں ایک سال گزرے کا تو اکتیس بارہ بیس ہرہیرہ دیکھنا بیٹھا اکتیس بارہ اکیس اکتیس بارہ بائیس اکتیس بارہ تئیس یہ ہے آش کرنٹ ٹرمز اب بتائیں ایک سال کے بعد زاہید کو کتنے آنے ہیں اگر ایسٹر یوز کرے گا دو سال کے بعد تین سال کے بعد چار سال کے بعد پچیس سو اسے کہتے ہیں پروجیک کیش انفلوز کیا کہتے ہیں پروجیک کیش انفلوز پروجیک کیش اب تمہارے ذہن میں آ رہا ہوگا آؤٹ فلو بھی تو ہو سکتا ہے انتظار فرمائے کیا فرمائے انتظار اب مجھے بتاؤ جب یہ ایسٹر استعمال ہو کر اپنی جان نکلتی بھی ہوگی تو میں اسے کہاں لے جاؤں گا کبارڈن کے پاس کبارڈن اس کے کتنے پیسے لگا رہی ہے چھے سو بچیوں نے مائنڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ ذرا مارڈن کبارڈن ہیں ٹھیک ہے چلو اب بیٹا اسے کہتے ہیں ڈسپوزل ویلیو کیا کہتے ہیں ڈسپوزل ویلیو ڈسپوزل ویلیو کا مطلب ریزڈول ویلیو سالویج ویلیو سکریب ویلیو ٹریڈ ان الاؤنس ویلیو کوئی بھی نام دیں کتنا آئے گا زاہد کو سکس ہنڈڈڈ یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ سکس ہنڈڈڈ اس کے علاوہ ہوگا کبھی اس میں شامل اور اگر وہ کہہ دے اس میں شامل ہے تو پھر شامل ہے نہیں بولے گا تو یہ الیدہ ہے یہ اسے کہتے ہیں پروجیکٹ کیش فلو اسے کہتے ہیں ڈسپوزل ویلیو تو تھوڑا سا ٹائرم دیا کریں انشاءاللہ آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں آئے گی یہ میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں اتنا آپ کے روٹس پہ جا کے بولوں کہ آپ کو نہ پوچھنا پڑے سار یہ کیسے ہے تھوڑا سب ویٹ پیشنس انشاءاللہ سب سمجھاؤں گا اللہ نے چاہتا ہے اب کیا کروں گا نیٹ کریں گے کریں نیٹ کتنا ہے دل میں سوال آ رہا ہے نا کہ اگر آؤٹ فلو ہوتا تو کیا کرتے ہیں انتظار فرمائیں بولیں جمع مارے جاؤ بھونگیا تھرٹی اسے کہتے ہیں نیٹ کیش فلوز کیا کہتے ہیں اب بتاؤ یہ پریزنڈ ہے پاسٹ ہے فیوچر ہے پریزنڈ کیسے ہیں پریزنڈ تو یہ ہے ایک ایک بیس یہ ایک سال کے بعد کی تمہاری سیلری ہے چار ہزار ڈالر ہوئے ہوئے ملٹی پلائی کرو ملٹی پلائی کرنا بی بی کتنے پیسے آئیں گے بی بیوں کو یقینی نہیں آرہا اے غریبو بارہ لاکھ یہ تمہاری ساری سیلریز ہے ساری سیلریز ہے انشاءاللہ دس بارہ لاکھ معمولی بات ہوگی اگر انسان کے بچوں کی درہ پڑھو گے لیکن شرط کیا ہے انسان کے بچے بن کے ماں باپ نے پیسے لگائی ہے وہ ضائع نہیں کرنے ٹھیک ہے آج وہ نہیں آیا بات تو صحیح ہے وہ بیمار ہے بات تو صحیح ہے چلے اب دو ریمان ہیں کلاس میں اب کیا کروں گا ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیا کروں گا ڈسکاؤنٹ فیکٹر کس ریٹ پر 10% پر اب ذرا دھیان سے دیکھنا 1 پلس r raised to the power minus n minus اب یہاں لگے گا 1 پلس point 1 raised to the power minus 1 اور میت کہتا ہے جس کی پاور زیرو وہ ہمیشہ تو ساری زندگی یہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر میں کیلکولیٹ کروں گا اپنا اپنا حصہ باندے نا چلو میں کر دیتا ہوں پوائنٹ نائن زیرو نائن پوائنٹ ایٹ دو سکس پوائنٹ سیون فائف ون پوائنٹ سکس ایٹ تھری چلو آگے چلو یہاں تک کوپی کر لو پھر آگے لوں گا تمہیں جلدی کرو جلدی شابش ہاں ہاں تو اس کو ہی شنیاں بھی کرنا دینا چلو میں بھی کرنا دینا موسیقی 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 مجھے ہوں گیا پہلے کیش پلو کی پریزنٹ ویلیو سیکنڈ کی چاروں کو جمع کر دے اسے کہوں گا ویلیو این یوز کتنا بنا چاروں کو جمع کرنا ایسی تھوڑا تیز کریے وان زیرو ایٹ نائن یہ کیا آگئی ویلیو این یوز یہ کیا آگئی زیادہ تیز نہ کرنا ویلیو این یوز کیا سکھا رہوں آج ایمپیرمنٹ لاؤس ایمپیرمنٹ لاؤس میں ابھی کیا سکھایا ہے ویلیو این یوز اب کیا کروں گا اب ایک کوئیسن لے کر آوں گا اس کوئیسن میں کیا کروں گا سارا ڈیٹا این کر دوں گا اور تم سے کیا کیلکولیٹ کروں گا ویلیو این یوز نہیں ایمپیرمنٹ لاؤس کیا ایمپیرمنٹ لاؤس دیکھیں کوئیسن ملٹیپلائی کیا ہے بیٹا جیسے کیو ایم میں کرتے تھے کوپی کریں پھر آ کے جاؤ دیہان سے دیکھیں بیٹا کوئیسن دیہان سے کریں آپ کرنی رہے بھائی ساب کوئیسن یا کر لیا ہوئے آپ نے مجھے لگتا ہے میرے سے زیادہ سینئر چارڈنٹ ایکاونٹنٹ ہے دیکھ رہے ہیں انسائی صاحب صحیح پڑھا بھی رہے ہیں یا نہیں میٹا پچھلی صدی میں کیا تھا یا اسی صدی میں کیا چلو چلو جلدی کرو شابش چلو جلدی کریں ہم چلو جلدی کرoon کعیسی مستفقیان کچھ مamaan موسیقی کتنے سال کے کیش ان پلوز ہیں؟ آپ کوئیسن پڑتے ہیں ریکوائرمنٹ میں کیا مانگا ہے؟ جب کبھی ڈبلیو ڈی بھی دے اور سائلنڈ ہو جائے تو یہ میئرمنٹ ڈیٹ پر ہوتی ہے اس کا مطلب میجرمنٹ ڈیٹ پر ڈبلیو ڈی بھی کتنی ہے؟ تین لاکھ ہم مجھے چاہیے ریکووریبل اماؤنٹ پھر ہی ایمپیرمنٹ لاؤس آ سکتا ہے کیونکہ اس نے ایمپیرمنٹ لاؤس کیلکلیٹ کرنے کے لیے کا ہے انٹری نہیں پوچھی ہے یہ سیلز ہے سیلز کیا ہوتی ہے؟ انفلو سیلز کیا ہوتی ہے؟ یعنی کیش کا آنا آپریٹنگ کیش آؤٹ فلوز آر ازیوم ٹو بی سیونٹی پرسنڈ آؤٹ فلو کا مطلب کیش کا جانا ایسٹ کتنے کا بیک جائے گا؟ کب؟ دائی ایسٹ ویل دین بی سوڑ فیوچر میں یہ ڈسپوزل ویلیو ہے کب ٹی ٹری کی؟ ایک آفر ملی ہے ٹو بائی دا مشین ٹو بائی دا مشین یہاں سمجھے ہمیشہ یہی لکھے گا ٹو بائی دا مشین میں نہیں خرید سکتا میرے پاس تو موجود ہے بات کو سمجھے میں نہیں خرید سکتا میرے پاس تو اس کا مطلب کوئی پارٹی خریدنا چاہتی ہے مشین فورن کتنے کا؟ لیکن کمپنی ہیف ٹو پے ہمیں پے کرنا پڑے گا کیا؟ شیپنگ کاؤس کتنی کی؟ ساتھ لکھ لیں آور کمپنی ہوری رہا یہ لکھوا دی جگہ آور کمپنی کیونکہ سم ٹائم دوسری پارٹی لے لیتی ہے یہ زمیداری آور کمپنی وڈ ہیف ٹو پے شیپنگ کاؤس آب پانچ ہزار اسے کہتے ہیں ڈسپوزل کاؤس آپ سنویں بھائی ابھی نہیں پوچھنا what do you mean by انساری risk-free market rate ابھی نہیں پوچھنا یہ سکھاؤں گا interpretation of financial statement میں second last chapter میں high risk high return low risk low return low risk some return اس لئے کہہ سمجھاؤں گا high risk high return low risk low return no risk some return تھوڑا سا سکھاؤں گا interpretation میں بہت سا سکھاؤں گا cap m میں capital asset pricing model mfm میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی وہاں پہ ٹھیک ہے بھائی ابھی سے بھی یہ یاد دکھیں کہ discount rate کا دوسرا نام کیا ہے risk free market rate کتنا silent ہے تو یہ pre tax ہے silent ہے تو pre tax ہے کیا مانگ رہا ہے آؤ ذرا سب سے پہلے کہاں چلیں recoverable amount پہ کیا چاہیے higher fair value less cost to sell کے لئے کتنی کی بھک جائے گی 2,40,000 کتنا دینا پڑے گا 5,000 بنائیں جی کتنا بنا 2,35,000 اسے کس سے compare کرنا ہے value in use value in use پر آجائیں value in use پہلا inflow بولیں ایک لاکھ دوسرا بولیں تیسرا بولیں یہ کیا ہے sales یہ کیا ہے less کروں گا operating expenses کہہ دیا کریں outflow نہ بولا کریں کیا بول دیا کریں کیونکہ اوپر sales بول ہے نا یا تو اوپر inflow بول دیتا تاکہ similarity رہے less operating expenses کتنے پرسن ہے اس کو t0 کو کبھی نہیں لکھنا ہوتا یہ 0 ہے ایک سال کے بعد آپ کی کہانی ہوتی ہے یہاں گھڑوں میں ٹھیک ہے اب آئے کتنے پرسن لوں off sales sales کتنی ہے 70% لے ایک لاکھ پانچ ہزار ایک لاکھ کا 70% ستر ہزار پچاس ہزار کا 70% 35 ہزار آنا اگر positive ہے تو جانا negative ہے اب اس کو net کر دیتے ہیں sorry 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 ماذرت disposal value inflow یا outflow inflow کتنے کا بیک جائے گا 25000 تین سال استعمال کے بعد ایک پر والا تیارہ پچاس ہزار میں بیک جائے گا کیونکہ پھر یہ بچیوں کا pick and drop کی سرویس نہیں دے سکتا اگر دے دے سکتا اگر دے گا تو تیارے کا پائلٹ جہاز میں ہوگا بچیاں پیچھے دھکے لگا رہی ہوں گی ٹھیک ہے پچس اور گارڈن ڈاؤن کی گلیوں میں مشہور ہو جائے گا دھکے والی بچیاں کونسی والی بچیاں دھکے والی بچیاں چلا پھئی دھکے والی بچیوں بھولو آگے بھولو آگے بھولو اور آگے بھولو کتنا پورٹی تھاؤزار یہ کیا ہے نیٹ کیش فلوز کیا کہو گے نیٹ کیش فلوز ان ساری فگرز جو چاچی ہے نا ان کا اپنا نام نہیں رکھنا جو میں کہوں وہ نام رکھنا میں جب آپ نے کہیا ہے اچھا آپ کیا کروں ڈسکاونٹ فیکٹر کیا کروں ڈسکاونٹ فیکٹر کتنے پرسنٹ پہ دس پرسنٹ پہ پوائنٹ نائن زیرو پوائنٹ ایٹ ٹو پوائنٹ فارمولا کون سا یوز کیا ہے 1 پلس پوائنٹ ون ریس ٹو دہ پار مائنس ون پوائنٹ ون مائنس پوائنٹ ون مائنس تھری جی ویلیو ان یوز بولیں جی فور زیرو نائن زیرو یہ کیا ہے ویلیو ان یہی ویلیو ان یوز ہے نا بی بی جاگ بی بی جاگ اسی کو ویلیو ان یوز کہتے ہیں منہ دھککہ لگوالوں گا تیارے کو پریزنڈ ویلیو آف اچھا اسی بھی ایک کی ہے میں دھکا لگاؤں گا سوری میلا بیٹا چلو آگے بلو جی جی ڈبل زیرو اچھا جب بڑی ہو جاؤ گی نا تو ہم تو پہلے بڑے ہو چکے ہو تو پھر ڈائریکٹ کر دیا کرو ابھی تو پہلی ایکزامپل چل رہی ہے تو میں ساری بریک اپ کر رہا ہوں پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا اب اس کو پریزنڈ ویلیو کہہ دو نیچے لکھو ویلیو ان یوز ویلیو ان یوز نائن فائیو نائن فائیو اوکی ہو گیا یہ کیا ہے ویلیو ان نائن فائیو سیون ٹو فائیو نائن فائیو سیون ٹو فائیو بولو جی دونوں میں سے ہایا دو لاکھ پینتیس ہزار یہ کیا ہے اسے یہاں لکھو دو لاکھ اوپر گیا ہے نیچے گیا ہے کہاں اوپر گیا ہے بی بی سانوی وخادی ہوتے گیا گئے تیارہ اوپر جائے گا بی بی بندی تو نیچے جائے گی جو پائیلٹ ہے وہ خود جہاز ہے چلو آپ پتہو کتنا نیچے گیا ہے کیا دو ایمپیرمنٹ لاؤس ہے اینٹری بول دو بیسی دل لگی کے لیے ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبیڈ اکوملیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس کتنے سے سکسٹی فائیو تھاوز اور سمجھ بھی آرہا ہے یا میں کلہ لگا ہوں آرہا ہے نا چلو جی نہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے نا لاؤس لاؤس زیرو ہو تو اس کا مطلب لاؤس نہیں ہے لیول ہے آپ کا نو پرابلم ہم بھی اسی لیول سے چلتے چلتے ہی یہاں پہنچئے ہیں میٹھا لوڈنگ ان لوڈنگ آپ کام کرتے ہو تو پھر کیپ سیدھی کرلو یہ چلا ہیرو لاغ رہا ہے وہ اسے فیشن کرنے کوئی نا ہے کوئی ایشو نہیں ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ بچا پڑھنے والا ہے یا نہیں بچا اللہ کی نظر میں اچھا ہے یا نہیں یہ ہم نے اپنے میار بنائے ہوئے ہیں جینے دو اسے اس کی زندگی بعد میں تو آکے وہ ہی پیے گی اس کی زندگی اپنی جیے کی زندگی اس کی پیے کی زندگی میں تو یہ احران ہوں حریرہ میں اسے کیا پیے گی اس کی اپنی جان بچانی لبوں پہ آئی ہے لب پہ آتی ہے دعا تو یہاں حریرہ کی جان لب پہ آتی ہے چلو چلے بچیاں بھی ہنستی ہیں جب انہیں جہاز ملے گا پھر پتا چلے گا انہیں کر لیا کافی جلدی جلدی شاہد بچان کام ہے آر ون میں کچھ مشکل نہیں ہے بھائی سیپ تھوچی پابندی ہے انٹرو کی بیس مضبوط ہے انٹریز کی تو کوئی ایشو نہیں ہے ایف ای آر ون میں آر ٹو اس سے بھی آسان ہے میرا یقین آئے تو سینئر سے پوچھ لیا کرو بچیاں کامن روم میں آر ٹو کی بچیوں سے پوچھا کریں بوائز اپنے سینئر سے پوچھا کریں میرے اللہ نے چاہاں ایمانداری سے اگر جواب دیا تو یہی کہیں گے کہ سب سے زیادہ آسان ہی ہمیں آر ٹو لگ رہا لیکن کب جب انٹرو میں محنت کی ہوگی جب ایف ای آر ون میں محنت کی ہوگی آو بھائی بچیوں اوے بچی سیکنڈ لاس بچی پلیز باتیں نہ کر بٹا آو جی کیا کیلکولیٹ کرنا ہے ایمپیرمنٹ 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 کا مطلب اس کے پاس دو جہاز ہیں یہ دیکھو ٹو پلانٹس ٹھیک ہے بھائی اب کوئیسن کو پڑھنا ہے پہلے دھیان سے فالونگ انفرمیشن is available for the purpose of ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ ریمیننگ لائف دونوں پلانٹس کی کتنی ہے فیر ویلیو اینڈ ریٹرن ڈاؤن ویلیو اف پلانٹ اینڈون اکتیس بارہ بارہ بار یہ کون ہے یہ کون ہے کاس میں سے اکمولیٹڈ مائنس کروں تو یہ ویلیو ڈی بھی آگئی کس ڈیٹ کی آئی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اب فیر ویلیو میں سے سیلنگ کاسٹ مائنس کر دو تو کیا آئے گی فیر ویلیو لیس کاسٹ ہو بولو ٹو زیرو تھری بولو وان فورٹی اب اسے کمپیر کرنا ہے کس کے ساتھ ویلیو ویلیو یوز دونوں میں سے جو ہائر ہوگا وہ ریکاوریبل اماؤنٹ ہوگا ایسی سکھایا ہے اب مجھے بتاؤ کیا میسنگ ہے ویلیو ان یہ کون ہے پروم ان یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے سالانہ کتنے سال کے لیے اس کا مطلب تینوں سال انفلو ایک سو پانچ ایک سو پانچ ایک سو پانچ دوسرے کے لیے پچپن 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 کیوں ہم میں جاؤ کانسٹنٹ کیش فلو ہوں انفلو ہوں یا آؤٹ فلو ہوں ایک سرٹن پیڈیٹ کے لیے ہوں اس کو انویٹی کہا کرتے تھے کانسٹنٹ کیش فلو ہوں انفلو ہوں یا آؤٹ فلو ہوں ان لیمٹیڈ پیڈیٹ کے لیے ہوں اسے پرپیچوٹی کہا کرتے تھے انویٹی کیا ہے کانسٹنٹ کیش فلو فور اس پیسیفائیڈ پیڈیٹ آف ٹائم پرپیچوٹی کیا ہے کانسٹنٹ کیش فلو فور لیمٹ لیس پیڈیٹ آف ٹائم اوکے دیکھ لو کیوں ہے میرا حلقہ ہے تو بتا دو مجھے میں لے لوں کلاس اچھا چلو آو پھر یہ کون ہے سالانہ آؤٹ فلو ہر سال گیارہ 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 پانچ 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 یہ کہہ کتنے کا بکے گا تین سال کے بعد کتنے کا بکے گا لیکن کبارن نے کہا ہے کہ میری کبارن کی دکان پر لانا پڑے گا کیا اپنا ٹوٹا ہوا جہاز دل نہ لے جہیں ہوئی جہاز ٹوٹا ہوا دل نہ لے جہیں کبارن کے پاس بہن جھوڑ دے ٹوٹا دل کہیں سے نہیں جھوڑتا نہ کوئی ایسا میمار ہے جو ٹوٹے دل کو جھوڑ دے یہ کہا ہے بھائی چل آیا بھائی یہ کہا ہے ایڈ نا اینڈ ہو اس جہاز کو کبارن کی دکان پر لے جانے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑے گا نیٹ کتنا کبارن سے ملے گا ایدھر والی کبارن سے دو ملے گا بچیوں نے مائنڈ نہیں کرنا میں کبارن کی بات کرو you are cfos ٹھیک ہے ماشاءاللہ کولر نہ اوپر کرنا تمہارے پاس کولر نہیں ہے سکاف ہے پتہ چلے سکاف اوپر کر رہے ہیں دیکھیں آگیا ہو یہ کہا ہے present value factor based on a ہمیشہ pre-tax ہی use ہوگا ایک post-tax بھی ہوتا ہے وہ question میں آیا ہے تو ignore ماروں گا 10% پہ پہلے سال دوسرے سال تیسے سال point point eight to six point seven five کب آیا تھا کتنے مارکس کا paper میں کون سا نمبر تھا سوے calculation تمہیں کرنی ہے جلدی سے کون سی باقی تو question ہوا ہوا ہے جلدی کرو دس منٹ ہے ہمارے پاس دو دفعہ سال کرنا ہے ایک پی بان کے لیے ایک پی ٹو کے لیے پانچ منٹ لگاؤں بی بی یہ ساتھ نہ لے جانے یہ میرا بیگ ہے ہاں 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 یہ لنچ باکس ہے یہ میرا پتہ چلے آپ سمجھے اپنا بیگ لے کے جا رہی ہیں اچھی ہوں گا بھی تو لیبل ہے نا اصل میں جہازوں کے اثرات میں بڑی تیزی سے شفٹ ہو رہا ہے جلدی کرو کہ کوئی بچی مائن تو نہیں کرتی کرنا نہیں ہے حقیقت کروی ہوتی ہے ہاں ہاں آج کل مارکیٹ میں بچیاں بھی جہاز میں آ رہی ہیں آپ دیکھو کوئی کام ماں کہہ گھر میں ابھی صحیح ہوتا ہے بچیوں کو پتہ ہے کیونکہ سر یہ بات تو صحیح ہماری امہ سے پوچھیں گی تو وہ آپ سے بڑی جہازن بنائیں گی ہمیں جلدی کرو بچیوں خوش رہو جلدی سے کریں بچیوں کو پتہ ہے یہ اس نے کیا کیا ہے مجھےیں گے دیکھیں گزیں گے ہی لیکن زیمان 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 رو پاک موسیقی 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 اوکی ہو گیا اچھا بچہ پریشان ہوتا ہے سر یہ بھی دو سیلنگ کاؤسٹ ہے آج بیچوں تو سیمن لگے گا تین سال کے بعد بیچوں تو دو لگے گا بات کو سمجھیں آج بیچوں تو کتنا آئے گا دو سو دس تین سال کے بعد بیچوں تو کتنا آئے گا آٹھ یہ دیکھیں یہ دھیان لکھنا ہے ایک تی زیرو پہ یہ دونوں فگر موجود ہوتی ہیں اور ایک at the end of life تی زیرو پہ جو موجود ہوتی ہیں وہ fair value less اور جو year end پر life کے end پر موجود ہوتی ہیں وہ value in use میں جاتی ہیں لکھیں fair value and cost to sell slow کر fair value and cost to sell measurement date پر ہوتی ہیں اور at the end of useful life ہوتی ہیں fair value less cost to sell بولیں measurement date پر ہوتی ہیں and بولیں and assets کی useful life کے end پر ہوتی ہیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں fair value less cost to sell ایک کب کی date پر ہوں گی اور دوسرا assets life کے end پر جو measurement date والی ہوتی ہیں وہ کہیں use ہوتی ہیں وہ fair value less cost to sell کہلاتی ہیں لیکھ لیں وہ fair value cost to sell کہلاتی ہیں لیکھ لیں measurement date والی figures fair value less cost to sell کہلاتی ہیں assets کی life کے end والی کیا کہا assets کی life کے end والی value in use میں show ہوتی ہیں یاد نہیں کی بات اب اس کو net کر دو 90 next next جی پورا 100 یہ کیا ہے net cash flow بیٹا باتیں نہیں please time کام ہوتا ہے کیا چاہیے discount factor 10% پہ 0.909 826 751 بیٹا میں منہ کر رہا ہوں بری بار value in use بتائیں final answer دے دیں مجھے 238 final answer 238 تینوں کو جمع کیا اس پوری figure کو اس پوری figure کو اور اس پوری figure کو یہ آپس میں multiply ہو رہے ہوتے ہیں اب ادھر آ جائے t1 میں cash inflow t2 میں t3 میں outflow disposal value disposal cost one bracket لگا دوں کیونکہ یہ پیسے جانے ہے net کریں 50 50 اسے کیا کھو net cash flow اسے کیسے multiply کرو کتنے percent پہ point 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 value in use final دے دو جی one twenty two دوسو دس میں سے ساتھ گئے کہا two twenty میں seven minus کی ہے نا اور two ten میں سے minus کرنا thank you ویڈا اب آج جائے value in use p1 کی 230 p2 کی دونوں میں سے حیل لیں 238 146 ادھر لکھیں 238 ادھر لکھیں 146 اب بتائیں جی value گیری تو impairment loss کے سامنے کیا لکھو not applicable کوئی loss نہیں ہے 0 نہیں لکھنا کوئی loss نہیں ہے یہ ہوا ہے کتنے سے 14 سے اس طرح bracket لگا دیں copy کریں wollten پھاب کسی 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 موسیقی 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 موسیقی